نمشکر میں ہوں برمود اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دیسڑک نامہ ڈوٹ کوم ہریانہ کی راجنیتی کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے ہریانہ کے مکھے منطری منہور لال نے استیفہ دے دیا ہے جی ہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ مکھے منطری منہور لال نے اپنا استیفہ راجی پال کو سونپ دیا ہے اور مکھے منطری کے ساتھ ساتھ پوری کیبینٹ ہے انہوں نے اپنے استیفے دے دیا ہیں اور یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ آج ہی پھر سے مکھے منطری منہور لال ہے وہ مکھے منطری کی سبت لیں گے یہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہریانہ میں پھر سے جو ہے کیبینٹ بنے گی یہ کہہ سکتے ہیں اور کیونکہ ہریانہ میں جنہ ایک جنتہ پارٹی ہے وہ اب نئی سرکار میں بھاگی دار نہیں ہوگی یہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے ہریانہ کے مکھے منطری منہور لال نے جہاں ودایق دل کی میٹنگ آج بلائی ہے وہیں جو تمام منطری ہیں وہ بھی جو ہے چنڈیگر پہنچ گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ جن نردلیہ ودایق جن کا سرکار کو سمرتن پراپ تھا وہ بھی چنڈیگر ہے وہ پہنچ گئے ہیں اور سبھی نے استیفے دے دیئے ہیں مکھے منطری منہور لال کے ساتھ ساتھ پوری کیبینٹ ہے اس نے استیفے دے دیئے ہیں اور اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ ہریانہ میں دو ڈیپٹی سیم بنائے جا سکتے ہیں جس میں بجلی امام جیل منطری چودری رنجیت سنگھ چوٹالا اور جے پی دلال ہے ان کا نام شامل ہے جو کرشی منطری ہیں دونوں کو ڈیپٹی سیم بنائے جا سکتا ہے بی جی پی کا لوگ سوچناؤ سے یہ جاٹ ووٹ کو لبھانے کے لیے بڑا کارڈ ہے وہ یہ کھیلا جا رہا ہے حالانکہ دو ڈشن چوٹالا پہلے سرکار میں حصے دار تھے لیکن اب دو ڈشن چوٹالا کو نئی سرکار میں حصے داری جو ہے نہیں دی جا رہی کیونکہ اب آج پھر سے جو ہے شام کو سپت گرین ہو سکتا ہے ہریانہ میں جا مکہ منطری منور لال اور جو کیبینٹ ہے وہ سپت لے سکتی ہے لیکن نئی سرکار میں جے جے پی کو الگ کیا جا رہا ہے اور دو ڈیپٹی سیم بنائے جا رہے ہیں جس میں رنجیت سنگھ چوٹالا اور جے پی دلال کا نام فلحال سامنے آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس منطری منڈل میں کئی نئے چہرے بھی سامیل ہو سکتے ہیں لیکن مکہ منطری منور لال نے اسطیفہ دے کر کے پھر سے شفت لینے کی تیاری ہے وہ ہریانہ میں شروع ہو گئی ہے بڑی اپ ڈیٹ ہے اس وقت کی ہریانہ میں لوگ سوا چناؤں سے پہلے ہریانہ سرکار میں بڑا اتھل پتھل ہونے جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کئی دن سے یہ کیاس لگائے جا رہے تھے کہ جنہ ایک جنتہ پارٹی کو بی جے پی اور جے جے پی کا گھٹھ بندن ٹوٹ جائے گا ٹوٹ سکتا ہے اس کو لے کر کے کیاس ہے وہ لگائے جا رہے تھے کیونکہ لوگ سوا چناؤں کی سیٹوں کو لے کر کے جو ساجے داری ہے وہ سیرے نہیں چڑ پا رہی تھی جس کو لے کر کے اب جنہ ایک جنتہ پارٹی ہے وہ الگ ہو گئی ہے یہ جانکاری آ رہی ہے اور مکہ منطری منورلال نے اپنا استیفہ ہے وہ راجع پال کو سونپ دیا ہے پھر سے کیبینٹ اور پھر سے مکہ منطری کی اوت ہوگی آج آج کو ہی جو ہے آج شام کو اوت ہو سکتی ہے دو ڈپٹی سیم بنائی جا سکتے ہیں اس وقت کی یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ چودری رنجیت سنگھ چوٹالا اور جے پی دلال ہے کیونکہ جاتوں کے بڑے نیتہ ہیں وہ کہہ جاتے ہیں جنہ ایک چودری دیوی لال کے بیٹے ہیں رنجیت سنگھ چوٹالا اور جے پی دلال جو کی بھیوانی مہندرگڑ لوگ سوا چھتر سے سمندھ رکھتے ہیں اور ہریانہ سرکار میں ایک کریشی منطری ہیں ان کو بھی ڈپٹی سیم بنائی جا سکتا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ آ رہی ہے جیدہ سے زیادہ اس ویڈیو کا آپ سیر جرور کر دیجئے کومنٹ سیکسن میں آپ اپنی رائے جرور دیجئے تمام اپ ڈیٹ کے لیے ہم آپ کو لگاتار ویڈیو دیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ